انہاں کہا نبی پچھے علی دو نال بچے نے علی دے ویچ کوئی بی 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 پاگ دا چیرہ مبارک نہیں کیسا نظر آیا سار اٹھاؤ میرے انہاں کہا کوئی ویچ بی بی ہے حالانکہ پیغمبر دے کارچ بڑییاں جیاں مستورات موجود سار کنے کارسان نبی دے انہاں کہا کوئی ایک بی بی کوئی ایک بی بی ہے دستی نہیں کیوں نہیں دستی اگے مصطفیٰ آپے پچھے علی آپے عیسائی عالم تیرے تجربے مشاہدے یا بصیرت و صدقے اوہ سا کہا جڑی ایڈیاں پردیاں جو پہ یوں دیئے نا اے بطولے مبارک بھول رکھا جے انہاں کوئی مافی منگلو تے نسلہ بچالو آج ایڈا سا تنگ کیتا ہے انہوں تی میدان چلے ہونی پہ گئی اسہاں گھر سنوڑ لیئے اوہ تی میدان چلے کے آگے تھی ہونہ سا اپنی نسل بچانی ہے میں نے وہ افسوس نہ نہ کھڑا پہندہ ہے نانہ مبالے دے میدان چلے ہی لے گیا سی تے غیر مسلمہ یا کیتا سی نوازہ کربلا چلے ہی لے گیا سی کسے مسلمان نہ نوازے دا یا کیتا ہے ناو دی بیٹی دا صدقے جانوہ بی بی نو پتا سی میں جانوہ تے عیسائی بیعث نہیں کر دے ایک گھر بی بی نو کھا گئی ہے میں ایک مثال دے نا انشاءاللہ تسی نیڑے اپڑ جو گا میں بی بی دے مسائب کا دی کہ بلا تفصیل نہ کھول کھول نہیں پڑے او دی میں تو اٹھکوڑ پہلے معذرت کرنا میں تے کانسو دا منتظر ایک آ گیا ایک اور آ جائے گا اے تسی کوچبان تانگے دا یا چینگچی دا ڈرائیور انہوں تسی ہر روز پوچھو کہ توں ایتھے اڈیچ کنے وجہ آنا ہے توں اڈیچ کنے وجہ آنا ہے انہوں بالکل کوئی پار نہیں نہ انہوں کو ٹینشن ہے او دسے گا میں آینے وجہ آنا کسی پروفیسر نو طالب علم ایک باری پوچھے توں کل کال جاؤنا ہے یا نہیں تسی فروت والے نو پوچھو توں کل دکان کھولنی ہے کھنے او بھی دسے گا نہیں کھولنی ہے یا نہیں کھولنی تو اسی پروفیسر نو آنکھو تو انکال سکول ہونے اور ساری رات کڑوٹا ہاں بدلتا ہے انہوں کاروالے پوچھ دینے کیوں بیچا ہے نو انہوں کچھ نہیں جدہوں کاروالے پوچھ دینے تو انہوں میں انہوں نے اکسوس ہویا ہے کہ میں لفظ کدی زندگی چیز سنے آئی نہیں جڑا منہوں ایک بچے نے کہا دیتا ہے منہوں انہوں انہوں نے تو انکال کال جاؤنے کے نہیں مہرانا کیونکہ اس پروفیسر نو ہمیشہ سار جی دی عادت پہی ہے انہوں ہمیشہ جسے سارا کہے تک جی آکے ہے جس کدی تو نہ سنی ہوئے اوہ اوہ بے چین شخصیت ہو جن دی ہے زہرا باپے دی کبرتے ہاتھ رک کے نا تے رو کے آکھا سی باپا میں نو مس جا کے جھ کھلو تینو آکھانے تو یہ تھے کیوں بھائی میں نو تیرے امت دیرے وئی یہ کھا گیا ہے وائی وائی آباد روہ شادت ہے جمعہ دا کہ میں سنوں گے اے بی بی دو کر بیج رہا میں بیان کیتا ہے کہ بھلا باپ کسے بچی دا پاہنے کڈا امیر رئیس ہوئے پاہنے کڈا عالم ہوئے رئیس ہوئے دنیا چے کمال ہوئے دین چے کمال ہوئے ایک وقت تو دیتے ہوں دا ہے بچے تینو بھی نہیں پتا ایڈ چھوٹا ہے بچے بیٹھے نے نہیں تو انہیں پتا ہے نوجوان نے تو انہوں بھی نہیں آگے بابا جی تو انہوں بھی نہیں بچے تسی نہ ہو جوان ہو ایسے میری گارنو پنجاس سال تو اٹھے رہے بندے محسوس کرنے گے تو انہوں وہ دوں پتا لگے گا جا تو تسی جوان تینو ٹوڑ ہو گے نا تسی تسی یہ جی آپ جوان ہو آجے لمبی زندگی تو اڈی پہی ہے اللہ بہت زیادہ تو اڈی زندگی کرے آج لے پرانے بزرگ بیٹھے ہو میرے نہ ذرا تامن کرو زرا بچے انہوں سمجھائیے اے جیڑے ویلے تینو ویدیا کردہ نا پہو تینو نکاہ تو بات ویدیا کردہ کسے دنا پاوے اگلا کار او دے تو ہورا کیوں نہ ہوئے اگلا کار او دے تو غریب کیوں نہ ہوئے پاوے کڈا امیر پہو ہوئے او دے تے شکر کردے نا سانوے تھوڑی شتہ مل گیا ہے اتنی پڑی لکھی بچی اور اتنے وڈے بندے دی بیٹی ایسی کر لائکے جا رہے ہیں لیکن ایک وقت آن دا بچے اوپے ہو تھے جنو ٹورن لگ دا نا بلکل آخری بیڑے او دو دامات انہوں سائیڈ تے کر کے آن دا چلو جمین دی بھی ہے نا بچی ہے تے ایدہ ذرا خیال رکھا جے میں بڑیا نازانہ بڑیا ہیامانہ بڑے تیان نال پالیے تتی میری بڑی لادلی ہے باہد رو مجی کہ بلا تے نال کسی گل کرنے ہوں اسی کر سکنے ہوں اہل بیعت بڑے لوگ نے اسی بابا جی آنے ہوں اگر کوئی بچی کو گلتی ہو جائے نا اگر کوئی گلتی تے پھر میں نو معافی دے آجے انو کجناکے میں اس بی بی دی گل کر لگا جیدہ پیو بھی گلتی نہیں کرتا جیدہ شوہر بھی گلتی نہیں کرتا جیدہ آپ ہی معصوم ہے تے ہر گناہ تو پاک تے دھورے خدا دی قسم میں حیران ہو گیا جیدہ پیغمبر اعظم زہرہ نو اپنے کروں پی دیا کرنے لگے نا حضرت علی نا ترے قدم زہرہ تو ہٹا کے حضرت علی نو فرماندن رسول خدا تے نو آکھن دی لوڑتے نہیں پر ذرا تیان رکھ صدق جامع بھائی اے علی توں حادی بن کے دنیا دے آئے تے نو سمجھان دی ضرورت نہیں نہ تے نو دین سمجھان دی لوڑے نہ تے نو شریعت سمجھان دی لوڑے لیکن علی میں پھر بھی پیوں ہاں نا میں پیوں ہاں نا میرے مولا نے ایک جملہ آگیا میرے مولا فرماندنے آقا تسی پریشان کیوں تسی بولو بولو فرماندنے میں علی ہی ہاں جیسا ابو طالب نے توہدی تربیت کیتی ہے او سے ابو طالب نے میری تربیت کی تسی پریشان کیوں پیغمبر اعظم فرماندنے علی او تھے بطول خلوتے سن حضرت علیہ رسول خدا نے فرمایا علی تے نو پتہ نا اے دی ماں نے پوری دولت پوری محنت اسلام تے قربان کی تھی تے جان لگیا صرف اس میں نوہ کیا سی اے نا روے جان لگیا اے دی والدہ نے صرف میں نوہ کیا سی اے نا روے تے بس نا میں زندگی چی کوشش کیتی ہے کہ میری بطول نا روے تے ان میں تیرے حوالے پہ کرنا ان اگلے گرجل لیے تے ذرا خیال رکھنا حضرت علی نے آکھیں نہیں روے گی نہیں جڑی حضرت علی کا اللہ کی ہے وہ سنوں گے تے محملی سے مکمل ہو جائے گی مولا کی فرما دے نے میری بیٹی دا خیال رکھنا اے دی ماں آکھیں سی اے ہاں بولو بولو اے نا روے تے حضرت علی نے جملہ آکھیں تیریا حکمتان تو صدقے علی فرما دے نے آکا میں تیریا حکمہ دا پاباند تو سا گور نہیں فرمایا سوال کی اے آکھیں کی نے میری بیٹی دا خیال رکھنا اے دی والدہ آن دی سی اے نا روے تے حضرت علی کی فرما آکا تُسی فکر نہ کرو میں تو اڑے حکمہ دا پاباند اوہ سنو جی گل کے میں دی کی تی تے مولا جواب کے میں دا دیتا ہے اوہ دن پتا لگ گئے جی دن بطول نو قبر چی رکھیا نا مولا علی آج تنو بیکھنا میرے نو وہ دا دی کسو مجھ قبر چی رکھیا نے نا ایک ہتھ قبر دے بیٹی جے مدینی نے پائی تے سجاہت قبر رسول ان کر کے علی فرما دے نے تیریا حکمہ دا میں پاباند تو میں نو سبر دے حکم دے گیا میں تیریا حکمہ دا پاباند تیریا حکمہ دی پاباند دی بجاتوں جی میں دی امانت دے گیا سا میں وہ میں دی واپس دے گیا آج کمال لے تو ساتھ سارا مسائبی سوڑ لے اس گالے پہ سارا مسائب سوڑ لے اے میں نو صرف اے نا دست دیو کہ دعا کرنی ہے یا ماتم کرنی ہے ماتم ہے ماتم ہے اجڑے آنڈا ماتم پردیسی آنڈا ماتم جنہ نو کسے نہیں کرن دیتا اور نالا ماتم ماتم آسا جملہ کھا بی بی دنیا تو رخصت جدو ہے نیلا تے حضرت امیر و مومنین دا تہا جملہ سن لے کہ یا رسول اللہ جویں دی امانت دے گئے سوڑ میں تو اڈیا حکمہ دی پابندی یہ چھے تو امانت اوسرا واپس نہیں کر سکتا تے بطول نے آخری بی لے جڑی گال علی اللہ السلام نے کیتی ہو بھی سن لوں ہائے ہائے تھے گلتی تھا تے مکان ہی نہیں حضرت بطول نے آخری بی لے اکھاں کھولیاں تے مولا لوے کیا میرے مولا نے بطول دیاں اکھا مبارکے چکھا تے آج کر کے اشارہ کر کے فرما دیں نے بطول ٹور پھئی تیری دنیاں دی زہری مصیبتاں تو جان چھوٹ گئی جدو میرے مولا نے اینج کیتا نا تے آنچ بے کھینے تے آنسو نکلن اور جدو زہرہ دے کی بلا آنسو علی دے سامنے بطول دے آنسو علی دے سامنے تے آخری بی لے حضرت علی جیسے بہادر خدا دی کے سم اکدم آنچ بے کے فرما دیں زہرہ میں نو جلدی دس آج نے تیرے ہونانسو آئے نہیں ایس تکلیف تو آئے نہیں یا ایس تکلیف تو آئے نہیں یا ایس تکلیف تو آئے نہیں تُسا گل سن کے حیران ہو جڑے فرمایا نہیں آرہی اِس ساری تکلیفوں ایک پاسے تھوڑا جا میں نو خیال آیا کیڑا فرمایا جدن دا میرے دروازے تے عملہ ہویا ہے میں تیری کوئی حدمت نہیں کرسے میں تینوں کھانا پیش نہیں کرسکی میں تو اٹھوں لباس پیش نہیں کرسکی یا لی جیڑی کوئی زہرہ کھڑوں کتا ہی ہو گئی ہے میں نو معاف کرسے فرمایا تُو بطول ہے تیرے کھڑوں کتا ہی دا مکان ہی نہیں زہرہ دی کے بلا روح پرواز کر گئی میں آخری جملہ پڑھنے دا کہوں آنسو آگا ہے انہوں نے ماتم نہ جملہ پڑھنا جی میرے عزیزو بطولِ ازرا پچھتر دن سرکار تو بعد قبلہ رہنے یا پچھانوے دن رہنے تو آنسو شاید اس غلطے آ جائے بطول اونے دن چیرے تو کپڑا نہیں ہٹا جیرے بطول دی روح پرواز کر گئی اس میں نے میرے مولا علی فرماندہ نے یا زینبو یا امہ کرزو میریاں تینیاں آ جاؤ مانٹر گئی ہے میرے عزیزو حضرت علی نے کول کھلو کے تو انہوں پتا ہے مردان دے جنازے انتے صورت ہو رہے مسوران دے جنازے انتے صورت ہو رہے لیکن تینیاں دی ایک کی صورت ہے جنازہ جیڑا بھی کرو اٹھن لگے نا جیڑا بھی جیڑا بھی اٹھن لگے اور تینیاں نو لوگ کی آندرنے پر چلو بچے تینال جانے نے تینیاں مو بے لو تینیاں ویڑے چھی بولو تینیاں ویڑے چھی مو بے لو کائنات دک اللہ جنازہ ہے جنال تینیاں میں توڑ گئی ہے اے آباد رو جنا جنہوں حمیر المومنین چکن لگے نا سیدانو فرماندہ نے میرے یہ تینیاں آتے مانو بے لو ماندہ مو بے لو اے پچہتر یا پچہنویں دن بعد حضرت سجدہ ملکہ شام نے کی بلا وہ جنا ماں چہرے تے کپڑا رکھتے سان وہ انہیں دن آباد بی بی زینب نے مو بے کھن واسطے ہٹایا ہے تے شام دی ام المصائب دی چیف نکن گئی تے رو کے بی بی فرماندی ہے اممہ زخم لکاندی رہی ہے اممہ انہیں دن اس واسطے مو دا پڑھتا رکھیا ہے میرے عزیزو جدو تینیاں مو بے کھنے آئے فضا حوصلے دیری سی حسن نال کھلو کے رو رہ سن ایک شہزادہ جڑا دیوار نال کھلو تے ہاتھ دیوار نالے پیر دے انگوٹھے نال مولا زمین تے لکیرہ پہ ماردن حضرت علی دروازہ چھٹے کے سدھے امام حسین تے سیرتے گئے نے اینہ روئے نے گرم آسو سیرتے گئے آنج بیکھیا مظلومے کربلا نے تے فرماتے لے جی بابا فرمایا مانٹ اور گئی ہو پہنا پہ یہاں مل دیا نہیں جا کے تم ہی مل دیا آنج بیکھ گئے نہ تے فرماتے میرے نانے نے ناز بیکھے بابا تُو میرے ناز بیکھے اما منو زندگی جدو بلایا منو انتسیبے میرا بادشاہ ہوسا ہے وے میرا شہنشاہ ہوسا ہے تے جے میں بادشاہ ماں تے بادشاہ بغیر دعوت تو کدھی نہیں جاندے جے میں ہوتا بادشاہ پتر رہاں تو انو آگ پھر بادشاہ آندہ ہے منو بلاو گے تا میں نہیں آمانگا جدو تک بلاو گے نہیں حضرت علی فرماتے نے میں کول جا کیا کیا میں نہیں آندہ علی تو بڑا راوی میرے کول کوئی نہیں مولا فرماتے نے جیڑا ہاتھ کبر چوی یہی تھے رہا ہے نا جب ہوں شبیرہ کہنا میں نو بلا بطول دے دویں ہاتھ کبھانی چھپا آوازوں دیئے آوے میرا گربلا دا غریب بچنا آوے میرا نینو آدھا مظلوم جنازہ اٹھن لگ رہا ہے جنازہ اٹھان تو پہلا میں کہ جملہ کھا جنازہ حضرت موساقہ سمدھا اٹھتا ہے پنجی رجبنو جیڑوں اٹھ کے ماتمی اٹھتے ہیں تو اندرے یا حسین بولو جنازہ حضرت سجاد دا اٹھتا ہے پنجی محرونو ماتمی کی اٹھ کے اندرے جنازہ ٹھائی سفر نو حضرت شبر دا اٹھتا ہے کی ماتمی اندرے چولہ حضرت علیہ سگردہ نکل دا یا حسین یا حسین ادھا میں ہمیشہ ترجمہ اے ہی کیتا ہے اے ہی دستے ہیں جتے کی سے پوچھے ہیں جنازہ پاہمے کسے دا مزدورا چکے ہیں پاہمے کسے دا پتران چکے ہیں پاہمے کسے دا ہمسائیاں چکے ہیں پاہمے کسے دا رشتہ دارا چکے ہیں کسے نہ کسے دا کسے نہ کسے چکے ضرورے حسین مزلوم ہے صدقے جمع کسے اٹھائے اگر یہ جملہ پہ پڑھنا شبیر مانو ملے نے اچھ کلاپ مچ ہے مدینہ حل ہے تے غیب جو واضح علی پتر نو جدا کر ماں کرو پورا دیوار کھول گیا نی ملائکہ دیا تصویہ چھوٹ گئی نی علی پتر نو ہٹان واسطے قدیعہ اتنوں چومتے نے قدیعہ اتنوں چومتے نے یا علی تُزی بڑے بٹے مظلوم ہو لیکن میں نو اجازت دے ہوتے میں آکھاں اپنا تو اٹھا بیڑا ہے سگیم آئے سگا بیٹا ہے کہ تُزی جدا پہ کر دے ہو قدیعہ اتنوں چومتے ہو قدیعہ اتنوں چومتے ہو ہزی تینہ لے کے چوکا چتاں پیٹھ رہاں شمر بیٹی نو جدا کر لگیاں قدیعہ اتنوں مارتا سی قدیعہ اتنوں مارتا سی رو رو کے اندیسی اے تھو نہ پھڑ میری چوڑی چھ رکھ دے جتے دوانے میں چھٹوں یا حسین یا حسین